دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسی سیجل دوزار سترہ جگہ جو کورڈ کیس چل رہا ہے اس کا ایفیکٹ اسی سیجل دوزار اٹھارہ ایکجامنیشن ڈیٹ پر پر فکتہ ہے اور صحیح سمیہ پر اگر کورڈ کیس سولو نہیں ہوا تو اسی سیجل دوزار اٹھارہ ایکجامنیشن اور زیادہ ڈیلے ہوگی اور اسی کے تحت جو افیسیل نوٹیس آتھ چکا ہے ایس ایس ایسی کے دورہ کی ایس ایسی سیجل دوزار اٹھارہ ایکجامنیشن اس کے جون میں لگ بھگ لگ بھگ نہیں ہوگی کیا ہے پورا میٹر میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ بتانے والا ہوں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے آپ کو پتا جو ابھی نہیں سرماسور کا جو کورس چل رہا ہے آن اکیڈمی پر اریتمیٹک کا وہ اس کی جو لافٹ ڈیٹ ہے ریسٹریسن کی وہ 31 مارچ 31 مارچ کے بعد یہ کورس ایکس پیر ہو جائے گا اور آپ جوئن نہیں کر سکتے ہیں اس میں پورا کا پورا ایریتمیٹک ٹیسیس پیٹرن میں جو آر آر بھی انٹی پیسی کی تیاری کر رہے ہیں سی جیل آپ کو دونوں کے لئے فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ ریجننگ جیس انگلیس کرنٹ ایس پورا کا پورا فری میں وائی فائی سٹڈی کے دورہ پروائیٹ کیا جائے گا اور دوسرے بھی ٹوپ فورٹی سے زیادہ ایجوکیٹر سے سی جل ڈسکاؤنٹ ملے گا لنک اس کا ڈسکرپسن میں دیا ہے اب بات کرتا ہے کہ جون میں ہونے کے چانسے سے دوارہ ایک افیسیل آر ٹی ریپلائی دیا گیا سب بولتا ہے افیسیل روٹی سی جو افیسیل آر ٹی ریپلائی ہوتا ہے ایک طرح کا افیسیل نوٹی سی ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے دوارہ ہی دیا جاتا ہے آفیس چلی تو اس میں سٹاپ سیلیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تھا کی ہاو مینی کمپیٹر لیپس سینٹر سار بوگڈ فور ایسیل سی جل ٹوٹاوزن ایٹین ان دیلی ان ریسپیکٹ ٹوٹل کینڈیڈیٹس اپلائی ٹھو دیلی ریجن اس میں پوچھا گیا کہ جتنے بھی لوگ نے دیلی ریجن میں اپلائی کیا ہے ایسی سی جل دوزار اٹھارہ ایکجامنیشن کے لیے تو دیلی ریجن میں ٹوٹل کتنی لیپس بک کی گئی ہیں ایسی سی جل دوزار اٹھارہ ایکجامنیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر جو ریپلائی آیا ہے ایسی سی کی طرف سے وہ دیا گیا ہے لیپس سینٹر سار بوگڈ بائی دا سرویس پروائیڈر ان ایسی سی جل ٹوٹاوزن ایٹین ایکجامنیشن دا لیسٹ آف وینیو سینٹر لیپس ہیز نوٹ بین ریسیوڈ فرم دا سرویس پروائیڈر ٹیل ڈیٹ اس میں کہا گیا ہے کہ جو لیپس اور سینٹر ساں وہ ہمیشہ سرویس پروائیڈر کے دورہ بک کیے جاتے ہیں مطلب کی تیسیس کے دورہ بک کیے جاتے ہیں لیکن ابھی تک کی انفورمیشن کے آدھار پر تیسیس نے مطلب سرویس پروائیڈر نے ایک بھی لیپ دیلی میں بک نہیں کیا مطلب پورے دنیا پورے مطلب پورے آل ایور دے انڈیا میں مطلب بک نہیں کیا گیا اس کا مطلب صاف ہے کہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ڈیٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے لیپ بک کی جاتی ہے اس کے بعد ڈیٹ کو پبلیس کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ڈیٹ کو پبلیس کر دیا جا اس کے بعد لیپ بک کی جائے کیونکہ اگر پہلے سے پبلیس کر دی چھے جون کو اور اس سمیہ لیپ آویلیبل نہیں ہوئی اس سمیہ مان لیجے کسی اور کی اور بھی اگزامنیسن چل رہی ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا اور آپ کو پتا کوئی دوسری آر آر بکی اگزامنیسن آنے والی انٹی پی سی کی اور دوسری بھی گروپ ڈی کی اگزامنیسن آنے والی ہے تو لیپ سب سے پہلے بک کرنا ہوتا اور ایک سی نے جو ایک جو جو نوٹس نکالا ہے اس میں بھی جو اگزامنیسن ڈیٹ دی ہے وہ ٹینٹیٹیو دی ہے مطلب صاف ہے کہ ابھی جو اگزامنیس پبلیس کیا گیا اس سی کی دورہ چھے جون سے اس سی 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 دوزار اٹھار 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 کنڈکٹ کی جائے گی یہ اس آر ٹی ریپلائی کے انشار پوسیبل نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اس سی 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 دوزار اٹھار دوزار سترہ ہی رولز کے ایکوڈنگ سب سے پہلے ہونا چاہیے اس کے بعد ایسے سی 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 جل دوزار اٹھار کنڈکٹ کی جانے چاہیے اب پورا معاملہ کوٹ میں اٹھکا ہے اب کوٹ ہی بتائے گا کوٹ کیس ہی بتائے گا کہ یہ معاملہ کس دیسہ میں جائے گا پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اس بیل آئیکن کو ضرورت ہو جس آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتی رہے جائیں جائے بھارت وندے ماترم